مووی ساتھ ہوتی ہے اور ہم ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام تھا کوپی وہ اپنے فرین گس کے ساتھ پورے شہر میں کائٹ اڑا رہی تھی یہاں پر اس کی کائٹ ایک جگہ پرہ تک جاتی ہے اور اسے نکالتے نکالتے بہت ہی سارا گن مجھ جاتا ہے یہاں پر شہر کے سارے بزرگ اور بڑے اس سے بہت زیادہ نراز ہوتے ہیں اور غصہ بھی کوپی سب سے کہتی ہے کہ مدد کر دو میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گی اب سین شفٹ ہوتا ہے ایک بڑی سی کمپنی میں یہاں کا اونر اپنے انویسٹرز کو بتا رہا تھا کہ مجھے ایک ایسی جگہ ملی ہے جہاں پر میں مائننگ کو ٹریکنگ کروں گا اس کے بعد میں بہت سارا سپوائزنس مٹیریل وہاں ڈالوں گا جس کے بعد وہاں پر ہمیں بہت سارا گولڈ ملے گا اور ہم بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے اب اس بات سے کون سا انویسٹر خوش نہ ہوتا یہ سارے ہی کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں ایک دن کو بھی اپنے گھر میں اپنی مام کو یاد کر رہی تھی وہ اپنی مام کے ساتھ نہیں رہتی تھی بلکہ اپنی نانوں کے ساتھ رہتی تھی یہاں پر اچانک سے شہر کی کچھ بیلز بجھنے لگتی ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک کو بلایا جا رہا ہے اکٹھے ہونے کے لیے یعنی کہ کچھ شاید اناؤنسمنٹ ہوگی اب شہر کے سارے لوگ ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پر اس شہر کا میر آ کر بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ انویسٹرز آئے ہیں اور یہاں پر وہ ہماری ماؤنٹین پر کچھ ٹریکنگ اور مائننگ کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پیسہ ملے گا اب وہ کس حد تک کی تھی یہ تو نہیں پتا تھا یہاں پر کوپی کی نانا آ کے بتاتی ہیں کہ ایسا کیا کام ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر اتنا زیادہ سونا ملے گا اب یہاں کا جو میر تھا اسے ڈیٹیلز کچھ خاص پتہ نہیں تھی پر اس نے یہی کہا کہ کچھ ہلکا بھلکا کام ہے اتنا زیادہ کام نہیں تو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہوگی کوپی کی نانو سب سے کہتی ہے کہ یہ ماؤنٹینز بہت زیادہ پرانے ہیں تو یہاں پر ایسا کچھ ہونا نہیں چاہیے پر باقی سارے لوگوں کو تو لالشتہ پیسے کا اس لیے ان کا ذات کسی نے بھی نہیں دیا جس کے بعد اب بات یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اب نانو جاتی ہیں سارے دوستوں کے پاس کہ شاید ان کی کوئی سپورٹ کریں پر اس کام میں کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی بہت بوڑی تھی وہ کیسے لوگوں کو مناتی دوسری طرف جب شہر کا میر گھر جاتا ہے تو میر کی اپنی ماں بھی اسے یہی پوچھتی ہیں کہ کیا تم یہ کام ٹھیک کر رہے ہو تو میر کہتا ہے کہ میں یہاں کے لوگوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں جو بھی کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں اب رات ہوتی ہے تو کوپی اپنی نانو سے پوچھتی ہے کہ ان ماؤنٹینز میں ایسا کیا ہے میں نے بہت دفع دیکھا ہے آپ ان ماؤنٹینز سے بات بھی کرتی ہیں پر یہاں پر نانو کچھ بھی نہیں بتاتی صبح ہوتی ہے تو کوپی دیکھتی ہے کہ کیسے ارلی مورننگ یہ اس کی نانو کہیں جا رہی ہے اب کوپی اپنے ڈاگ زیکو کو لے کر ان کو فالو کرنے لگتی ہے یہاں پر نانو کو پتہ نہیں چلتا کہ کوپی ان کے پیچھے پیچھے ہے راستے میں کوپی کو اپنا فرین گاس بھی ملتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر اس کی نانو کو فالو کرنے لگتا ہے یہاں پر نانو جاتی ہے اپنے ایک دوست کے گھر جہاں پر وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو ہم اپنی ماؤنٹینز کو چھیننے نہیں دے سکتے یہاں تو ان سب کو بتانا ہوگا کہ ماؤنٹینز میں کیا ہے یہ راز اب سب کے سامنے آنے والا ہوگا نانو کا فرین کہتا ہے کہ میں بھی بہت بورا ہو چکا ہوں اور تم بھی کافی حد تک بوری ہو ہم اکیلے اس ماؤنٹینز پر تو جا نہیں سکتے اب یہاں کی باتوں کی وجہ سے کوپی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم بھی یہاں پر ماؤنٹینز میں ہی ہے جس کے بعد وہ فوراں وہاں پر جانے کا خود ہی اکیلے پلان بنا لیتی ہے گس کو پتہ چلتا ہے کہ کوپی اس کے ساتھ نہیں وہ تو اکیلے ہی ماؤنٹینز کے لیے نکل گئی ہے کوپی اپنے ڈاگ زیکو کے ساتھ ماؤنٹین پر اکیلی تھی یہاں پر اب نانو کو کچھ سٹونز کا پتہ تھا جو کہ تھری سٹونز میجیکل تھے اور وہ ہی اس ماؤنٹین کو پروچیکٹ کر رہے تھے وہ ان سٹونز کو کٹھے کرنے لگتی ہیں اور گس ان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کوپی اکیلے ہی ماؤنٹین پر چلی گئی ہے زیکو کے ساتھ اب اس کو بچانے کے لیے میں ہی جا سکتا ہوں جس کے بعد وہ ساری انفارمیشن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈوٹ کو میں ہی میسج دے دوں گا اور میں ہی وہاں پر جا کر کوپی کو واپس لے کر آوں گا اب گسپی کوپی کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ میجیکل سٹونز لے کر یہاں پر کوپی دیکھتی ہے کہ کیسے زیکو کا کلر چینج ہو رہا ہے ان کے پاس اچانک سے ایک ٹاکنگ ریبٹ آتا ہے یہاں پر کوپی اسے بتاتی ہے کہ میں اپنی موم کو دھونے کے لیے یہاں پر آئی ہوں جس کے بعد وہ کچھ میجیکل سا کرتا ہے اور ایک دروازہ کھلتا ہے ماؤنٹین میں وہ بتاتا ہے کہ اس ماؤنٹین کا دروازہ جلدی بند ہونے والا ہے تو تم لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے وہ ریبٹ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آگے کے راستے تم لوگ خود دھون لوگے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد گس کوپی اور زیکو نکلتے ہیں اس راستے کو چاہاں پر اندر تو ایک الگ ہی دنیا تھی وہ نوٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہر چیز پتھر میں چینج ہو رہی ہے ایک کے کر کے سارے درخت پتھر بن چکے تھے بس صرف ایک ہی درخت بچا تھا جو کہ ان کو بتاتا ہے کہ ہم آہستہ سارے پتھر میں چینج ہو جائیں گے اگر یہ مائننگ اور ٹریکنگ نہ رکھی وہ اپنے کچھ آخری ٹیئرز ان کو دے دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور مائننگ اور ٹریکنگ کا کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں تنگ کے کمپنی کے لوگوں نے کچھ فورسز بھی بلوا لی تھی تاکہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں اور ان کو کنٹرول کیا جائے اب گس کی موم آتی ہے نانو کے پاس اور بتاتی ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے مجھے گس کہیں نہیں مل رہا دوسری طرف کو بھی گس اور زیکو آگے پڑھنے لگتے ہیں یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ کیسے زیکو کا کلر بار بار چینج ہو رہا ہے ان کو یہاں پر ایک اور میجیکل کریچر ملتا ہے یہ ایک بولنے والا ریٹ تھا دوسری طرف گس کی موم کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ گس اکیلی ہی ماؤنٹین پر چلا گیا ہے کوپی کے پاس یہاں پر وہ بہت حصہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے اکیلے اس ماؤنٹین پر پیش دیا اس کے بعد گس کی موم کہتی ہے میں بھی ماؤنٹین پر جا رہی ہوں گس کو دھوننے کے لیے اس کے ساتھ ہی نانو بھی اس کے ساتھ نکل پرتی ہیں یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میجیکل تریچر ان کو بتاتا ہے کہ کیسے زیکو ایک سپیشل اور بہت ہی پاورفل داگ ہے یہاں پر زیکو کہتا ہے کہ میں کیسے میجیکل ہو سکتا ہوں یہ بتاتا ہے کہ کیسے زیکو کے بہت ہی گران گراند فادر یہاں ماؤنٹین پر آئے تھے اور وہ بھی میجیکل تھے اور یہ بہت کچھ کر سکتا ہے یہاں تک کہ ایک مریوے انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ماؤنٹین سے مائننگ اور ٹریکنگ کی آواز آتی ہے جس کے بعد یہ میجیکل کریچر بلکل مرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اب ان کو آگے نکلنا پڑنا تھا کیونکہ اس میجیکل کریچر نے انہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ ان لوگوں کو بہت ہی پیدل چل کر آگے راستہ تیر کرنا پڑے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گز کی موم پہنچ جاتی ہے میئر کے پاس ان کو کہتی ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں پہلے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ بڑے بڑے بلاسٹ ہوں گی اور ہمارے دو چھوٹے بچے اس ماؤنٹین میں ہیں ان کو پہلے آپ لوگوں کو سیفلی پار نکالنا ہوگا یہاں پر یہ ان کو تسلیح دیتے تو ہیں کہ ہاں ہم ان کو نکال لیں گی پریشانی والی بات نہیں پر یہاں پر میئر کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ اور ہی گر پر ہے یہ ساری بات سن کر نانو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ میئر کو ایک بہت ہی زور کا چانٹہ مارتی ہیں جس کے بعد ان سارے لوگوں کو تو جیل بھیج دیا جاتا ہے دوسری طرف کوپی گس اور زی کو آگے چل رہے تھے یہاں پر ایک بہت ہی بڑا سا ریگستان بھی تھا یعنی کہ ڈیزرٹ اب یہ سارا کچھ ایک ماؤنٹین میں ہی ہو رہا تھا یہاں پر یہ لوگ تھک بھی رہے تھے کہ اچانک سے ایک اور میجیکل کریچر آتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پوئیزنس بھی تھا اور بولتا بھی تھا یہ ان کے پیچھے پر جاتا ہے اب تھوڑے ہی دور آگے جانے کے بعد ان کو پانی ملتا ہے جو کہ یہ لوگ پیتے ہیں پر یہاں پر اچانک سے وہ کریچر آ کر دوبارہ سے کوپی پر حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد کوپی کی طبیعت بہت خراب ہونے والی تھی آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگ گی زی کو ان سے کہتا ہے کہ آگے کا سفر میں خود تیہ کرتا ہوں تاکہ میں کسی کی مدد لے سکوں اور اس طرح سے کوپی کو پچایا جا سکے اب دوسری طرف نانو کے کچھ فرنز آتے ہیں اور ان کو جیل سے نکال لیتے ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ باقی سارے لوگوں کو بھی جمع کیا جائے تاکہ ان کمپنی والوں کی سچائی سب کے سامنے آ سکے اب کمپنی کی طرف سے بہت زیادہ مائننگ اور ٹریکنگ کا کام ہو رہا تھا اور وہاں پر زی کو آگے سفر تیہ کر رہا تھا اب یہاں پر ماؤنٹین میں بہت سارے کریکس آنے لگے تھے اتنے زیادہ کہ یہاں پر زی کو نیچے گر جاتا ہے کمپنی کے اونر کا پلان اب یہ تھا کہ یہاں پر ایک پویزنس لیکوڈ ڈالا جائے تاکہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو سکے زی کو جب نیچے گرتا ہے تو اسے ایک میجیکل سول آ کر بچاتی ہے اور یہ سول کسی اور کی نہیں تھی بلکہ کوپی کی مام کی تھی وہ یہاں پر زی کو کو بتاتی ہے کہ کیسے بہت سال پہلے یہاں پر ایک اور کمپنی آئی تھی اسی طریقے سے ماؤنٹین پر مائننگ اور ٹریکنگ کے لیے جس کے بعد کوپی کے فادر نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور ایسے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے کوپی کی مام بھی یہاں پر رہنے لگی تھی یہاں کی ماؤنٹین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب یہاں پر کوپی کی مام زی کو سے کہتی ہیں کہ تم کوپی کے پار جانا اور اسے بتانا کہ میں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں زی کو جب ساری پرابلم بتاتا ہے تو کوپی کی مام اسے ساتھی سلوشن بھی دیتی ہیں کہ کیسے وہ جا کر کوپی کی ہیلپ کر سکتا ہے اب یہاں پر ایک بہت بڑا سا ایگل آتا ہے جو کہ زی کو کو وہاں پر لے کے جانے لگتا ہے دوسری طرف گست بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کوپی کو اٹھایا جائے پتہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا اب دوسری طرف باقی سارے لوگ میر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت غلط کیا ہے اس طرح سے ہم سب بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنے والے ہیں زی کو اس ایگل کے ساتھ جب کوپی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس ٹری کے ٹیئرز اور وہ میڈیکل سٹونز یوز کرتا ہے کوپی کو اٹھانے کے لیے پتہ یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کے بعد یہ سب رونے لگتے ہیں پہ جیسے ہی اس کے ٹیئرز پڑھتے ہیں کوپی پہ وہ اٹھ جاتی ہے اور پوائزن کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے یہاں پر اب اچانک سے وہ سارے کریچرز آ جاتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں یہاں پر اچانک سے ہم نوت کرتے ہیں کہ کیسے زی کو بہت زیادہ پاورفل ہو گیا ہے یہاں ایک اور میجیکل ٹیئر آتا ہے جو کہ زی کو سے کہتا ہے کہ اب جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہوگا اور تمہیں اس ساری سیچیویشن کو ٹھیک کر سکتے ہو زی کو میں سے اتنی زیادہ پاورفل نکلتی ہے کہ وہاں ماؤنٹین کے دو پاس ہو جاتے ہیں جہاں پر ایک طرف سارے ویلیج کے لوگ تھے اور دوسری سائٹ پر کمپنی اور اس کے لوگ تھے یہاں پر ماؤنٹین کے اندر سے ایک سینڈ مانسٹر بھی نکلتا ہے جو کہ ساری کی ساری ماشینز کو بند کر دیتا ہے یہاں تک کہ کمپنی کے سارے لوگ انسیکس میں چینج ہو جاتے ہیں اب ماؤنٹین کے اندر کے سارے کریچرز باہر نکلتے ہیں وہ مسٹیریوس سا دیر بھی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے بہت سالوں سے بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہی آتے رہیں گے اور ایسے ہی کوشش کرتے رہیں گے اس ماؤنٹین کو خراب کرنے کی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایک انسان کا ہمیشہ رہنا بہت ضروری تھا اب یہاں کے میر کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے جس کے بعد وہ خود وولنٹیر کرتا ہے کہ وہ اس ماؤنٹین کو پروٹیکٹ کرے گا اس کے بعد جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے تو کوپی کی موم بلکل انسان بن کر باہر آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی زی کو بھی اس ماؤنٹین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہمیشہ رہنے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی سپیشل ڈاگ تھا اور اس کے ساتھ سارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے